اسلام علیکم تحفظات پیش کیے تو ایچی سی نے بھی ان تحفظات کے رسپانس میں باقاعدہ طور پہ ایچی سی کا سٹانس بھی سامنے آ چکا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سٹونٹس نے وہاں پہ احتجاج کے اندر میجر پوائنٹس کون سے رکھے اور پھر ایچی سی نے انہی تمام میجر پوائنٹس کے رسپانس میں کیا رسپانس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سٹونٹس نے جو مطالبات رکھے وہاں پہ جو سٹونٹس کے احتجاج کے اندر میجر پوائنٹس تھے وہ تین میجر پوائنٹس اس پہ سٹونٹس کا موقع تھا سب سے پہلے تو سٹونٹس نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے آن لائن کلاسز ہیں آن لائن کلاسز کو ختم کیا جائیں اس کے پیچھے سٹونٹس نے باقاعدہ طور پہ اپنے ساری شکایات درج کرائیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہے ہم دور دراز ایریا سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں پہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ مختلف جو آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہیں ان کے سگنل جو ہے وہ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا تو مطلب بہت ہی ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاسز لینے میں بہت شدید دکت پیش آ رہی ہے دوسرا جو یونیویسٹی کے سٹوڈنٹس کے موقف تھا وہ یہ تھا کہ سٹوڈنٹس مطلب ان کے احتجاج کا میجر پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری جو فی لی گئی ہم سے چونکہ ہم نے تو مطلب نہیں اٹینڈ کی کلاسز یونیویسٹی کے اندر اور نہ ہی یونیویسٹی کے کسی بھی ریسورس کو یوز کیا اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان نے یہ کہا کہ نہ تو ہم نے جو ہماری فیس میں کٹھوتی کی جاتی ہے یونیویسٹی الیکٹک سیٹی فانڈ یا پھر اس کے علاوہ یونیویسٹی کے مختلف ریسورسز کو یوز کیا جاتا ہے اس میں لیبز یوز کی جاتی ہیں سائنس کی لیب یوز کی جاتی ہیں کمپیوٹر لیب یوز کی جاتی ہیں فیزکس کیمسٹی کی لیب یوز کی جاتی ہیں تو وہ ہم نے یوز نہیں کیے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یونیویسٹی کا کوئی بھی ریسورس ہم نے یوز نہیں کیا جس وجہ سے ہمیں ہماری فیش جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خاص حصہ جو ہے اس سے ہمیں استثناء کیا جائے یہ دوسرا پوائنٹ تھا احتجاج کے اندر موجود سٹوڈنٹس کا تیسرا جو میجر پوائنٹس تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے پاس اس میں یہ تھا کہ سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ سمیسٹر پروموشن کی جائے کہ سٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا جائے جس طرح کہ بورڈ کے ڈیسین لیے گئے اسی طرح جو ہے وہ ٹیفٹا پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈیوکیشن نے بھی ڈیسین لیے تو پی بی ٹی ای نے تو یہ اس طرح سے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو بھی باقاعدہ طور پر پروموٹ کیا جائے تو اس کے رسپانس میں ایچی سی کا سٹانس یہ ہے کہ ایچی سی نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ آن لائن کلاسز کے جو ہے وہ اس میں جو سٹوڈنٹس کے پرابلم ہیں کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ دور دراز ایریا سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ساتھ ہی سٹوڈنٹس کا یہ جو رسپانس تھا کہ جو پیکجز ہیں انٹرنیٹ کے وہ بہت زیادہ کاسلی ہیں جس وجہ سے ہمارے لیے ایک بہت پریشانی کا باعث ہے کہ ہم اتنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے رسپانس میں جو ہے چی سی کا سٹانس یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کے لیے یعنی ان پرابلم کو سالف کرنے کے لیے ہمارا کنکشن بلکل کلوزلی ہم ریلیٹڈ ہیں اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں پی ٹی اے کے ساتھ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹیز کے ساتھ ہماری ان سے باقاعدہ طور پر دسکشن ہو رہی ہے جن علاقوں میں انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہاں پہ ہم اس کے جو ہے وہ سگنلز پروائیڈنگ پر بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سٹوڈنٹ کے یہ پیکجز کا ایشو ہے تو ہماری ان سے یہ ایک معاملہ تیعہ رہا ہے کہ جو ایک سپیسیفک ٹائم ہے جس کے اندر کلاسز آن لائن کلاسز ہونی ہوتی ہیں اس میں ہم پیکجز کے جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ کم کر دیں اور تاکہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنی کلاسز لے سکیں اور جہاں جہاں پہ سگنل کے ایشو ہیں وہاں پہ سگنل کے ایشو کو سالف کرنے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر کوششیں کی جا رہی ہیں تو یہ ایشی سی نے اس کا آنسر دیا آن لائن کلاسز کا یعنی یہ کہا کہ آن لائن کلاسز آپ کے لیے ضروری ہیں اور یہ فیوچر ہے اور فیوچر میں بھی ہمیں جو ہے وہ ڈسٹنس لننگ پر کام کرنا پڑ سکتا ہے دوسرا جو پوائنٹ تھا فی کا تو فی کے بارے میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ جو ہماری جو ہے وہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر ہم ان کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں اور ہماری ان سے باقاعدہ طور پر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کن کن پوائنٹس پر جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ریلیکس کیا جا سکتا ہے اور فی کے اندر جو ہے وہ خاطرخواہ کمی لانے کے لیے یا فی کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا اقتماد کیے جا سکتے ہیں تو آپ پر امید رہیں اس بارے میں آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ آپ کی یونیویسٹی کی جو فی ہے وہ کم ہونے کے چانسز ہیں پھر اس میں تھرڈ پوائنٹ جو تھا وہ سٹوڈنٹ کا تھا کہ سٹوڈنٹ کی پروموشن کا تو اچی سی نے باقاعدہ طور پر سٹرکٹ وے میں یہ کہا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی سمیسٹر کا ہو فرسٹ کا ہو لاسٹ کا ہو یا میڈل سمیسٹر کا ہو یا پھر وہ پرائیویٹ امتحانات کا ہو بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی کوئی بھی اینول سسٹم کا بھی سٹوڈنٹ ہے تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کے پیپر کینسل نہیں ہو سکتے یعنی پیپر لیے بغیر سٹوڈنٹ کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پوائنٹ تھا جس کی اوپر جو ہے وہ اچی سی نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سختی کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے کہ پیپر جو ہے وہ لازمی کنڈکٹ ہوں گے ہم سٹوڈنٹ کو کسی صورت میں پروموٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہائر ڈگری ہے اس کی بہت ویلیو ہے اور ہم یہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو ایکزیم لے کے ان کی باقاعدہ ایسیسمنٹ کرنے کے بعد ہی ان کو جو ہے وہ ڈگری دیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابجیکشن نہ رہے تو یہ جو تین باقاعدہ طور پر اعتجاج کے اندر پوائنٹس تھے اچی سی نے انکانسر دیا اور اس میں سے ہمیں یہ جو سمری ملتی ہے وہ یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پر امتحانات تو دینے پڑیں گے خواہ وہ ٹریڈیشنل دیں یا آن لائن اگزیمینیشن دیں پالیسیز یونیویسٹی انانس کر رہی ہیں واقعی فی کے اندر آپ کی خاطر خاکمی ہونے کے چانسز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو آن لائن کلاسز ہیں اس کے اندر آنے والے ایشوز کو کیونکہ اس میں بلتستان بلوچستان سندھ کے بہت سارے دور دراز ایریا اور یونیویسٹیز میں یہ پرابلم آئے ساتھ پنجاب کے بھی بہت سارے ایریاز میں یہ پرابلم آئے تو انشاءاللہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ حل نکلے گا اور باقاعدہ طور پر آپ کے پرابلم کو سال کیا جائے گا یہ تھی آج کی اپڈیشٹڈ نیوز اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ اپنی جو چینل کی پلیلسٹ ہیں ان کو بھی دکھایا ہے آپ پلیلسٹ میں جا کے باقاعدہ طور پر چیک کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس میں باقاعدہ طور پر آپ کی پڑھاری کے پوائنٹ آئی اس سے بہت امپارٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ مختلف اس کی اوپر ویڈیوز ہیں آپ یہاں سے جا کے پلیلسٹ چیک کریں یہ ساری پلیلسٹ ہیں انشاءاللہ آپ کو آپ کی سٹڈی میں بہت فائدہ ہوگا ایک دفعہ آپ دیکھیں آپ کو خود بہت اندازہ ہوگا کہ اس میں انشاءاللہ آپ کے لئے امپارٹنٹ چیزیں ہیں سٹے ٹونڈ تھانکیو مہر مچ